اصل پوٹھوار کا گتہ ہے جو اس ریل کا اصل گتہ ہے وہ ہمارا پٹیاں والا ہے اپنا گتہ پوٹھوار کا یہ ساری افغان لائن کا آئیڈیل پیٹ کے طور پر آپ اسے رکھ سکتے ہیں فرنڈلی ہے بچوں کے ساتھ بڑا اس کا ایک ریلیشن ہے کہ لوگ ہی نہیں آج حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں سراج ٹریڈ کمپلیکس اپروجیکٹ بائی پریمیم پروپرٹی ڈویلپرز تی ایم اے سے منظور شدہ دو سال کی آسانک ساتھ پر ٹاک اڈا کے بالکل قریب ڈیٹ کنال پر مشتمل انڈرگراؤنڈ پارکنگ بکنگ صرف پچھس لاگ سے سراج ٹریڈ کمپلیکس اپروجیکٹ بائی پریمیم پروپرٹی ڈویلپرز بسکلی ہم لوگ چکوال سے ہیں پوٹھوار ریجن سے ٹھیک ہے پوٹھوار میں ہمارا جو پریزرویشن پروجیکٹ ہے وہ پٹیاں والا پریزرویشن پروجیکٹ کے نام سے جر رہا ہے پٹیاں والا بسکلی نام جو اس کا اس لیے پڑا ہے کہ اس کے آپ جو بال دیکھیں گے نا کانوں پر لمبے اس کے وجہ سے پٹیاں والے کہتے ہیں لانگ ہیئر کمپیرٹیب لی یہ جو اس کے کانوں پر ہے باقی اس کے جسم کے نسبت یہ سے آتا ہے پٹیاں والا بسکلی نیٹیف بریڈ ہے ہماری ہماری مٹی سے بنی ہوئی جیسے ہم اپنی دوبان میں یہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اصل جو چیز ہے جو اصل پٹوار کا کتا ہے جو اس رینج کا اصل کتا ہے وہ ہمارا پٹیاں والا ہے اس کا کردار کیا ہے سب سے اہم یہ بات ہے ہم لوگ زیادہ تر یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی اس نیٹیف بریڈ کو پروموٹ کریں تاکہ ایکو سسٹم کے اندر جو اس کا رول ہے یہ پلے کرے ایکو سسٹم کے اندر یہ ایک بریج ہے بیٹوین ہیومن اور انوائرمنٹ آپ کا جو وائلڈ ہے اس کے اور ہیومن انٹریکشن جو ہے وائلڈ کا اس میں یہ ایک بریج ہے اس میں اس کی اگر پرفارمنس رہے گی تو ہمارا ایکو سسٹم جو ہے وہ ایک کمپلیٹ سائیکل میں ہوگا وہ ریوائیو کرے گا آپ کی جو آہستہ آہستہ وائلڈ وائپ آؤٹ ہو رہی ہے اسے بچانے میں بھی اس کا اپنا کردار ادا ہوگا ٹھیک ہے جی ہم لوگ فرس ٹائم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان اینی کائنڈ اف کمپیٹشن وہ اس لیے تاکہ لوگوں کے اندر لوگوں کو دکھائیں بیکرز جس وقت ہم انٹری پوائنٹ پہ تھے تب بھی لوگ رکے بیکرز لوگ بڑے فیملیئر ہیں آپ کے جرمن شیفٹ سے آپ کے پیٹ بول سے آپ کی جتنی بھی ایمپورٹڈ بریڈز ہیں ان سے بڑے فیملیئر ہیں لوگ لیکن انہیں وہ بڑے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں اور حالکہ جو اپنی شناخت ہے جو ہم لوگوں کی اپنی چیز ہے وہ اتنی انجان ہوگی ہے یہاں سے وہ اس قدر تیزی سے ختم ہوئی ہے کہ ابھی اس کا نشان آپ کو نہیں میر رہا اور آئے لوگ بجائے ایک ایمپورٹڈ بریڈ کو حیرانی سے دیکھنے کے انہیں ہماری جو نیٹیو بریڈز ہیں یہ اس حالت میں پہنچ چکی ہے کہ لوگ انہیں آج حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آگئے ہیں پچھلے بیس سال میں پٹیاں والا کا بہت ریئر سپوٹنگ ہوئی ہے کہیں کہیں کسی فوٹو میں شاید آئے تو ہم لوگ جو کمپیٹیشن میں آنے کا آج آپ لوگوں کے پاس آنے کا یہ مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ دکھا سکیں کہ اپنا گتہ پٹھوار کا یہ ساری افغان لائن کا اپنا جو گتہ ہے یا ایران کبھی اس میں شویر ہے یہ کیا ہے بسی کے لیے آج تک اس سے پہلے ہم لوگ کبھی کسی کمپیٹیشن میں نہیں گئے آج بھی مقصد یہ ہے تاکہ لوگ اویر ہو سکیں اسے پیچان سکیں کہ یہ اپنی چیز ہے ادھی سیم ٹائم حنٹر بھی ہے ا ادھ سیم ٹائم گارڈ ڈاؤگ بھی ہے آپ اسے لائیو سٹاک گارڈ ڈاؤگ ایل ایس جی ڈی ڈی جو ہوتے ہیں نورمل ہم کوچی اور پالی جو ہوتے ہیں انہیں ریکنائیز کرتے ہیں بٹ یہ سیم رول پلے کرتا ہے پھر اس میں سب سے مذہ کی بات یہ ہے کہ آپ کا جو انوائرمنٹ آپ کا جو ٹیمپریچر ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بیسک کوٹس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے کوٹس کے کتے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں پیٹس سارے ایسے تمام پیٹس جو کہ ہماری ٹیمپریچر کو سوڈ نہیں کرتے یا انہیں ٹیمپریچر ہمارا سوڈ نہیں کرتا یہ اس حوالے سے بھی آئیڈیل ہے یہ آئیڈیل پیٹ کے طور پہ آپ اسے رکھ سکتے ہیں فرنڈلی ہے بچوں کے ساتھ بڑا اس کا ایک ریلیشن ہے اور آپ نے جیسے پوچھا کہ انوائرمنٹ کے اندر سو گارڈ ڈاگ بھی ہے اور ہنٹر بھی ہے اور بڑا ہی سپیشلسٹ قسم کا ہنٹر ہے یہ